بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک شخص تھا جو فہا شارع کرتا تھا اس کی بعض پروسیوں نے میرے پاس سا کر اس کی شکایت کی تو ہم نے اسے بلوایا اور کہا کہ پروسیوں کو تجھ سے بہت شکایت ہے اور اب اس کے حل کا راستہ یہی ہے کہ تُو یہ محلہ چھوڑ دے تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں یہاں سے نہیں نکلوں گا تو ہم نے کہا کہ اپنا گھر بیچ دے اس نے کہا میں اس کو نہیں بیچوں گا ہم نے کہا کہ بادشاہ سے تیری شکایت کریں گے اس نے کہا میں بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں ہم نے کہا ہم اللہ کے حضور تیرے لیے بدواہ کریں گے اس نے کہا اللہ مجھ پر تم سے زیادہ مہربان ہے حضرت مالک بن دینار احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں نماز پڑھ کر اس کے لیے بدواہ کرنے لگا تو ایک غیبی آواز آئی کہ اس کے لیے بدواہ نہ کر کیونکہ یہ اللہ کے علیہ میں سے ہے تو میں اس کے بعد اس کے گھڑ کے دروازے پڑ گیا اور دروازہ بجایا وہ باہی نکلا اس کا خیال تھا کہ میں اس کو محلے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں اس نے مازد خوانہ انداز میں بات کی تو میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا لیکن میں نے اس طرح کی آواز سنی ہے تو یہ سن کر اس پر گڑیا تاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا اس واقعے کے بعد میں نے سچی توبہ کر لی تھی اس دن کے بعد وہ شہر سے کہیں چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا کچھ عرصہ بعد مجھے حج پر جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے مسجد حرام میں ایک جتما لگا دیکھا میں آگے گیا تو میں نے اسے بیمار پڑا دیکھا کچھ دیر بعد ہی لوگوں میں شر ہو گیا کہ وہ نوجوان مر گیا علی بن حسین کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پروسی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑتا تھا کہ اس کے قدم سوج جاتے اور اتنا روتا تھا کہ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ایک مرتبہ اس کے گھڑ والوں اور پروسیوں نے متفق ہو کر اس سے کہا کہ شادی کر لے تو اس نے ایک باندی خرید لی یہ باندی گانا گایا کرتی تھی اور عابد کو یہ بات ملوم نہ تھی ایک دن یہ اپنے محرام میں کھڑا نماز پا رہا تھا کہ باندی نے گانا شروع کر دیا اور وہ بلند آواز میں گانے لگی کہ اس کی عقل غائب ہو گئی اس نے عبادت میں لگے رہنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا پھر باندی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا میرے آقا تمہارا شباب بسیدہ ہو گیا اور زندگی کے دنوں میں تم نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا اب مجھ سے کچھ فائدہ اٹھا لو تو یہ اس کی بات کی طرف مائل ہو گیا اور عبادت چھوڑ کا لذتوں میں مشغول ہو گیا یہ بات اس کے بائی کو پتا چلی تو اس نے اپنے بائی کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ایک شفیق اور نصیت کرنے والے دوست طبیق کی طرف سے اس شخص کی طرف ہے جسے ذکر کی حلاوت اور قرآن کی تلاوت کی لذت سنب ہو گئی خوشو اور اللہ تعالی کا خوف ختم ہو گیا ہے مجھے ملوم ہوا ہے کہ تو نے ایک باندی خریدی ہے اور اس کے بدلے اپنا آخرت کا حیصہ بیچ دیا تو نے بہت کو تھوڑے کے بدلے میں تم کو ایسی چیز سے ڈراتا ہوں جو لذت کو توڑنے والی شہود کو ختم کرنے والی ہے جب وہ آگے گئی تو تیری زبان کنگ ارکان ٹوٹ جائیں گے کفن قریب ہو جائے گا اور گڑ والے اور پروسی تجھ سے وحشت کھائیں گے میں تجھے اس چنگارے سے ڈراتا ہوں کہ جب بادشاہ کی حیبت سے لوگ گٹنوں کے بل گر جائیں گے اے میرے بائی میں تجھے اللہ کے غصے سے ڈراتا ہوں پھر اس نے یہ خط لپیٹ کر اس کے پاس بیج دیا بائی کو یہ خط اس کی مجلی سے سرور میں ملا یہ پڑتے ہی اس کے موہ سے جاگ نکلنے اور وہ سب کچھ بھول گیا پھر فوراں ہی اس مجلی سے اٹھا شراب وغیرہ کے برتن توڑ دیے اور باندی کو چھوڑ دیا پھر قسم کھائی کہ آئندہ کھانا کھائے گا اور نہ نید کے لئے ٹیک لگائے گا نصیت کرنے والے بائی نے اسے موت کے تین دن بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس باندی کے بدلے ایک باندی دی ہے جو مجھے تسور پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پی لے اس کے بدلے جو کہ تُو نے چھوڑی تھی انعام ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں